ہیلو گائز ویلکم ٹو دس چینل ڈس اسکیز ٹیم ایکٹیو تو آج ہم آپ کے لیے دو ائر فلائنگ ایک ہے جیٹ اور ایک ہے ہمارے پاس ڈرون تو آج ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کی انبوکسنگ کریں گے ٹیسٹنگ کریں گے ویڈیو کوشش کریں گے کہ شارٹ سے شارٹ ہو تو ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو دو چینل پر نئے ہیں یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے تو ان کو ٹائمز آئے کیے بغیر فٹا فٹ انبوکسنگ کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ایک ائر جیٹ ایس یو تھرٹی فائف اس کی ہم انبوکسنگ کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا ملنے والے واؤ کیا زبردست چیز نکلی ہے کلر دیکھیں باہر انہوں نے کلر نہیں دیا تھا باکس کی اوپر کلر نہیں تھا لیکن اندر سے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ بہت ہی زبردست کلر ملے اس میں ہمیں ایک ملے ریموٹ کنٹرول اس کے اندر چارجنگ لیڈ ایک بیٹری چھوٹی ہے لیکن لگتی پاورپول ہے اور یہاں پہ اس کے کچھ سپیر پارس ہیں اس کے ویلز ہیں یہ اس کے کچھ پارس ہیں جو ابھی اس کو اسیمبل ہم نے کرنا ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں اسیمبل بغیر ٹائم ویس کیے ہوئے یہ ہے ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست جیٹ تیارہ یہ اس کا ویٹ نہیں ہے آئی تینگ اس کا ویٹ ہنڈر گرام بھی نہیں ہوگا ہنڈر گرام تو بہت زیادہ ہے پچیس تیس گرام اس کا وزن ہوگا اس لیے شاید یہ اڑ پائے گا اس کو ہم کر لیتے ہیں فٹا فٹ اسمبل یہ اس کو لگا لیتے ہیں اس کا ایک ونگ یہ ٹیل ونگز ہیں اس کے اس کو ہم دوسرا ٹیل ونگ لگا لیتے ہیں یہاں پر ٹیل ونگ اس کو لگ گیا آئی تینگ یہاں پر اس کی ٹیلے کی بیٹری بیٹری اس کو ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر بیٹری لگتی ہے بیٹری کو ہم فٹا فٹ لگا لیتے ہیں بیٹری اس کے اندر ہم نے کر دی انسٹ یہ اب ریڈی ٹو فلائی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا چیک کرتے ہیں ریموٹ کنٹرول اس کے اندر ہمیں چاہیے تین عدد سیلس یہ سیمپل ہے ٹو بٹن ٹوٹل دیئے کیوں ہیں لیپٹ رائٹ فارورڈ اور بیک بارڈ ایک اس کا آن آف کا بٹن ہے ایک سگنل لائٹ بھی ہے اس کے اندر تو اس کو یہ اندر ہم فوری طور پر ڈال دیتے ہیں سیلس یہ ہے ہمارے پاس سیلس ون ٹو اینڈ تھری ہم نے سیل ڈال دی ہیں سیل ڈال کے اس کو کر جاتے ہیں ریکیپ اور اس کو ہم چلاتے ہیں یہ آئی تینگ اس کے سگنل لے گا سگنل یہ شاید اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اس کا ہم نے کرنا ہے آف آن یہ سگنل شاید اس لیے نہیں لے رہا اس کا کرنا ہے ہم نے پہلے آن یہ آن کر لیا یہ جہاز اپنے پراپر سگنل میں آ چکا ہے اب اس کا کنٹرول ہم چیک کرتے ہیں جی کنٹرول بھی سگنل جہاز کے لے رہے اب اس کو چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کر کے کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں اور اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں جی دوستو یہاں پہ یہ بالکل پروپیزر چل چکے ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں آف اور فٹا فٹا ہم اپنا ڈرون انبوکسنگ اور اس کا انٹرڈکشن کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی طرف آئیں گے اور ان کو ائر میں اڑا کے دیکھیں گے کہ کون سا زیادہ اچھا اڑنے والا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈرون اس کو ہم نکال لیتے ہیں واو یار واقعی یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اس کے کل رنگ میں اور اس کی کوالٹی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اس کے اندر بھی کافی سارے سپیر پارٹس ہیں مینویل بک ہے مینویل بک تو ہر ہندی چانی میں لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اس کو رہنے دیتے ہیں یہاں پر اس کے لیے بیٹریز بھی سپیشل بیٹری بھی رکھی گئی ہے یہ ڈرون کی بیٹری بھی موجود ہے اس کے کافی سپیر پارٹس بھی موجود ہیں اس کا کنٹرول ہے تو اس کو سب سے پہلے اسیمبل کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی کوالٹی لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ کتنا اس کو پاور دے گا کتنی یہ انچائی تک لے کے جائے گا اس کو چیک کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ اس کو ہم بیٹری لگا کے اس کو کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کی بیٹریز کو کر دی انسٹ اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس کو کہاں سے کریں گے نہیں پہلے اس کے سٹینڈز لگا لیتے ہیں یہ ہے سٹینڈز یہاں پر یہ ہو گیا اس کو کرتے ہیں ہم آن آن کا بٹن ہمیں تلاش کرنا پڑے گا یہ ہے اس کا آن کا بٹن یہ بالکل آن ہو گیا اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا ریموٹ کنٹرول یہ ہے اس کا ریموٹ کنٹرول جی دوستو یہ ہے ریموٹ کنٹرول اس کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں بیٹریز فٹا فٹ یہاں پر ہم نے ڈال لی ہیں بیٹریز یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اب اس کو ہم ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اوہ یار دیکھا ہے آپ نے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی بہت پاورپول ہے اس کو ہم اوپن ائر میں جا کے چلا گئے ہم دونوں کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی چی ویڈیو لاسکیں تو چلتے ہیں اوپن ائر میں یہاں پر ہم اوپن ائر میں آگئے ہیں لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑی ہوا چل رہی ہے اب چلیں ٹرائی تو کرنا ہے ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہوا کو زیادہ ریزیسٹ کرنے کی صحیحیت کس میں ڈرون میں یا جیٹ تیارے میں تو سب سے پہلے ہم چلاتے ہیں اپنے ڈرون کو جیٹ کو ہم بعد میں چلا کے دیکھتے ہیں جی اب ہم اوپن ائر آ چکے ہیں اب ہم اس کو اڑھاتے ہیں سب سے پہلے اس کو کر لیتے ہیں آن آن یہاں پر یہ اڑ گئے یہ دیکھیں یہ ایک چیز آ رہی ہے اس کا ایک پروپیلر بالکل جام ہوا پڑا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں جام ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کا ایک پروپیلر چل نہیں پا رہا بالکل بھی سگنل اس کو آ رہے ہیں لیکن یہ چل نہیں پا رہا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ اب اس کے چاروں پروپیلر چل پڑے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں ایک اس کے کچھ پروپیلر چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے ہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیا وجہ ہے آواز یہ بلکل بھی اس کو نہیں اڑا پا رہا اب یہ اڑا رہا اس کو اڑھنے نہیں دے پا رہی بلکل بھی ایک دہا ہے بلکل بھی اپنے فلو سے نہیں اڑنے دے پا رہی یہ اس کو لے جاتی ہے ایک طرف اب ہم اس کو ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں میں تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے یہ ضائع ہو جائے یہ ٹوٹ جائے سے بہتر ہے کہ ہم اس کی اتنی ٹسٹنگ کر لیتے ہیں اب ایک دفعہ پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں اڑتا ہے لیکن ہوا اس کو ایک طرف لے کے جاتی ہے یہاں پا اڑتا ہو گیا ہوا کے پریشر کی وجہ سے لیٹس ٹرائی اگین اس کو ہم زیادہ اوپر نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ درخت کے اندر چلیں دوستو یہاں تک اس کی ہوئی ٹسٹنگ مکمل اس کو لے ہو یہ ہوا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا میں جاؤں میں چڑھو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو اتار لیتے ہیں اب ہم کریں گے جیٹ تیاری کی ٹسٹنگ یہ ہو گیا آن اب ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور کھر دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو پا رہا اس کا بہت خراب ہی ہے ان کا بیٹری رکھل آئی ہے یہاں پر بھی اب ساری ادھر ہو یہ نہیں آپ ادھر ہو واج آپ کو میں جب کہوں گا آپ نے ایسے پھینکنا ہے یوں؟ اوپر کرو سالو ایک نہیں اب اس پھینکو اوپر کرو لےو لےو یہ ہوا کا بہت زیادہ فریش ہے یا رہا وہ بھی آتھیں یہ کہاں پھنکھا نا تھا وہ اچھا نہیں نہیں پھنکھا ٹھیک ہے ہوا اس کو نا بلکل بھی اوپر کرو 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 اوپر نہ لگے جائیں یہ ہوا سے رزیسٹ کر رہا ہے لیکن اچھا ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے واقعوں قابلے میں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں ادھر لے کر جانے کی اقدیا شرک قابلے میں اس کو جاتا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈرون سے تو بہت اچھا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈرون سے اچھا ہو رہا ہے ڈرون سے تو بہت بڑیا ہو رہا ہے ڈرون کیا گیا ڈرون کو نکال لیتے ہیں ڈرون کو چھوڑو یہ دیکھیں کیا زبت دس طریقے سے یہ ہو رہا ہے یہ چیک کریں اس کی لینڈنگ آپ چیک کریں یہاں پر مقابلہ جیٹ تیارہ جی چکا ہے ڈرون بلکل بھی ہوا کا رزیس نہیں کر پایا تو دیکھتے ہیں پھر کسی روز اس کو چلا کے دیکھیں گے جب ہوا نہیں ہوگی